الرحمن الرحیم آج جیل میں خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے القادر ٹرسٹ کیس میں نیب مہرنگ ہوئی تھی نیکس ڈیٹھ ستائیس فروری کی پڑی ہے چارجنگ آفریم کے لیے عدالت کے سامنے لیگل باتوں کے علاوہ ہم نے ان کو اوپن ٹرائل کی حقیقت کا بھی بتا دیا ہے پہلے جو ٹرائلیں ہوئی ہیں جتنی جلدی میں ہوئی جتنا ایکسکلوسیولی اور بندر واضح کے سامنے ہوئی اس کا بھی تذکرہ کیا آج عدالت کے سامنے اس بات کو ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آج میڈیا کو بھی وہ ایکسس نہیں ملی جو ایکسس ملنی چاہیے یہ آپ کی ساری میڈیا والے موجود تھے اور آپ لوگوں نے دیکھا ہے نیب کا ایسا ٹرائل غیر عینی اور غیر قانونی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے لاس ٹائم بھی یہ کہا تھا کہ الیکشن بوجودہ جو کیئر ٹیکر سٹ اپ ہے جو گزشتہ پی ڈی ایم کی ایک ایکسٹنشن تھی یہ ناکام ہو چکی تھی فری فیر الیکشن کرانے میں الیکشن کمیشن ناکام ہو چکی تھی اور الیکشن کمیشن سے استعداء کیا تھا کہ فارم فوٹی فائب پہ نتیجے آخذ کرے فارم فوٹی سیون بنا لے ساتھی ساتھ ہم نے یہ بھی ریکویسٹ کی تھی الیکشن کمیشن سے بھی اور عدلیہ سے کہ کمیشنر راولپنڈی کو اور اس کی فیملی کو پروٹیکشن پروائیڈ کی جائے کیونکہ اس نے جو الزامات لگائے تھے اور اپنی جو کنفیشن کیے جس طریقے سے اس نے نتیجہ چینج کروایا تھا لیکن اس کو ڈیو پروٹیکشن نہ ملنے کی وجہ سے آپ لوگوں نے کل اس کی سٹیٹمنٹ پڑی ہے اور دیکھی ہے لیکن حقیقت پھر بھی وہی ہے کہ فارم فوٹی فائب کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولا کہ فارم فوٹی فائب صحیح نہیں تھے فارم فوٹی فائب ہی صحیح تھے اور فارم فوٹی اے سیون جو بنے ہیں وہی جالی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتے رہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمان کا حصہ بنتی بنے گی وائی کارٹ کی طرف نہیں جائے گی ملکی اکانومی جمہوریت اور قانون کی بالادستی کیلئے کوشہ رہے گی پاکستان تحریک انصاف نے ایک لیٹر کا ذکر کیا تھا جو لیٹر ہم آئی ایم ایف کو لکھیں گے انشاءاللہ کسی بھی وقت آج وہ لیٹر ہم لکھیں گے اور جب لکھیں گے تو شیئر بھی کریں گے ہم پہرحال پاکستان میں قانون کی بالادستی چاہتے ہیں پاکستان کی بہتری نکانومی چاہتے ہیں پاکستان میں رول اپ لاو چاہتے ہیں اور پاکستان میں کوئی سی بھی عوام بنیادی حقوق کی تحفظ چاہتے ہیں اور کوئی کوششن تاب کی ہے یہ ہم جو لیٹر لکھیں گے پہلے بھی لیٹر لکھے جا چکے تھے وہ ایم ایف کے ایک طریقہ کار ہے کہ لیٹر لکھے ہم ملک مفاد میں ہی لیٹر لکھیں گے ملک مفاد کے خلاف کبھی بھی کوئی چیز نہیں کریں گے ملک کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے ہار رول پلے کریں گے جب لیٹر آپ کے سامنے آئے گا تو دیکھ لینا پہلے بھی لیٹر لکھا جا رہا ہے کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے ریاست کو نقصان پہنچے گا اللہ نہ کرے پاکستان کی ریاست کو پاکستان کو جمہوریت کو قانون کی بالادستی کو جو نقصان پہلے سے پہنچ چکا ہے کوئی اور نقصان پہنچے پاکستان تحریک انصاب کوئی ایسے کام نہیں کرے گی جس کے ریاست کو خطرہ اور ریاست کو نقصان پہنچے ایکانومی کو نقصان پہنچے لیٹر آپ کے سامنے آئے گا پڑھ لینا انشاءاللہ یہ آپ کو واضح کرے پاکستان تحریک انصاب ملکی فلاہی کے لیے پاکستان تحریک انصاب نہیں پناہ گائیں بنوائی پاکستان تحریک انصاب نہیں صحت کا ڈیشو کروائے پاکستان تحریک انصاب نے انشورنس کر آئے پاکستان تحریک انصاب نے عوام کے بہبود کے لیے ساری طرح کی منصوبے چلوائے اس لیے کسی اور انویسٹمنٹ لے کے آئیے پاکستان تحریک انصاب پاکستان تحریک انصاب ہر وہ کام کرے گی ہر وہ قانونی اور عینی حق کتاب اس کے لیے کرے گی جو ملکی ایکانومی کو آگے لے جائیں قانون کے حکمرانی کو مضبوط کریں یہ ہرگز ایسا نہیں ہے اس لیے میں نے کہا اس لیے میں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاب کا کوئی بھی قدم کوئی بھی قدم نہ ریاست نہ عوام نہ حکومت نہ جمہوریت مخالف ہوگی انشاءاللہ تسلیل رکھے ہم اس ملک کے لیے ہیں یہ ملک خان صاحب نے کہا ہے ملک ہمارا ہے اس کے ادارے ہمارے یہ جمہوریت کے لیے ہم لڑ رہے ہیں وہ آج جھیل میں بھی بند ہے تو آزادی کے لیے جمہوریت کے لیے ہم نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ فری این فیر ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں کرائیں گے تو ایکانومی کو نقصان ہوگا آپ نے تو پہلے سے نقصان کیا آج پنجاب کا حال دیکھو جس طریقے سے وہ چلاتے رہے ہم تو چاہ رہے ہیں کہ سب کچھ بھول جاؤ آگی کی طرف بڑھو آپ خود جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی طرف پڑھ رہے تو انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاب ہر وہ کام کرے گی آپ کہہ رہے ہیں لیٹر لکھیں گے آج آج لیٹر اس کو واضح کر دیں نہیں آج آج لیٹر لکھیں گے انشاءاللہ آج لیٹر لکھیں گے اور لیٹر جائے گا شام تک انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے اس کا کنٹنٹ لیٹر لکھا جا رہا ہے کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے ریاست کو نقصان پہنچے گا اللہ نہ کرے پاکستان کی ریاست کو پاکستان کو جمہوریت کو قانون کی بالادستی کو ایکانومی کنکسان پہنچے لیٹر آپ کے سامنے آئے گا پڑھ لینا انشاءاللہ یہ آپ کو واضح کریں پاکستان تحریک انصاب ملکی فلاہی کے لیے پاکستان تحریک انصاب نہیں پناہ گائیں بنوائی پاکستان تحریک انصاب نہیں صحت کا ڈیشو کروائے پاکستان تحریک انصاب نے انشورنس کر آئے پاکستان تحریک انصاب نے عوام کے بہبود کے لیے ساری ترقی منصوبیں چلوائے اس لیے کسی اور انویسٹمنٹ لے کے آئیے پاکستان تحریک انصاب پاکستان تحریک انصاب ہر وہ کام کرے گی ہر وہ قانونی اور عینی حق کتاب اس کے لیے کرے گی جو ملکی ایکانومی کو آگے لے جائیں قانون کے حکمرانی کو مضبوط کریں یہ ہرگز ایسا نہیں ہے اس لیے میں نے کہا اس لیے میں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاب کا کوئی بھی قدم کوئی بھی قدم نہ ریاست نہ عوام نہ حکومت نہ جمہوریت مخالف ہوگی انشاءاللہ تسلی رکھے ہم اس ملک کے لیے ہیں یہ ملک خان صاحب نے کہا ہے ملک ہمارا ہے اس کے ادارے ہمارے یہ جمہوریت کے لیے ہم لڑ رہے ہیں وہ آج جھیل میں بھی بند ہے تو آزادی کے لیے جمہوریت کے لیے ہم نے تو پہلے بھی کہا تھا ایکانومی کو نقصان ہوگا آپ نے تو پہلے سے نقصان کیا آج پنجاب کا حال دیکھو جس طریقے سے وہ چلاتے رہے ہم تو چاہ رہے ہیں کہ سب کچھ بھول جاؤ آگی کی طرف بڑھو آپ خود جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی طرف پڑھ رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاب ہر وہ کام کرے گی جس سے جمہوریت مضبوط ہوگی اور شام میں انشاءاللہ جب لیٹر شیئر کریں گے آج آج لیٹر لکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آج لیٹر لکھیں گے اور لیٹر جائے گا شام تک انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے